یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے جو لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا نپال سے دبائی یوی یا کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور یہ ان لوگ کے لیے بھی ہے جو لوگ دبائی میں آ کے کتر میں آ کے یا سعودی میں آ کے یورپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں دیکھیں آپ بہت سارے لوگ یہ میسیج کرتے ہیں کہ یہ ایجنسی بہت ٹائم لگاتی ہے یورپ کے لیے یا انڈیا پاکستان بگلدیش کے لیے کچھ ایجنسی جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے ویزا کے لیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ریالیٹی بتاؤں گا کہ بسیکل یہ ٹائم لگتا کیوں گا اور اس کا رسپونسیبول ہوتا کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنی چینل پر خشیہ آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کارلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ریکروٹمنٹ ایجنسی یا ٹریول ایجنسی یا وہ لوگ جو لوگ سٹیڈی بیزے پہ کام کرتے ہیں یہ بھی ایک بزنس ہے جیسے آپ لوگ گراسری سٹور یا جرنل سٹور یا اگر کوئی بھی آپ شاپ رن کرتے ہیں کوئی بھی اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ کی یہی کوشش ہوتی ہوگی کہ جو آپ کی دگان پہ یا آپ کی جو شاپ پہ جو سامان پڑا ہوا ہے وہ جلد از جلد نکل جائے سیل ہو جائے تاکہ آپ کا بزنس بھی گرو کر رہے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ نیا مال لے کے ہیں پھر اس کو بھی بیچیں دیکھیں بزنس میں کوئی بھی بندہ ڈیلے نہیں چاہتا ہے بلکل اسے طرح جو ایجنٹ ہوتے ہیں چاہے وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے یوئی کا کام کرتے ہیں یوئی کی جو ایجنٹ ہیں جو ایجنسیز ہیں یورپ کا کام کرتے ہیں تو دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار ایجنسیز بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہیں اب میں آپ کو فیکٹس بتاتا چلوں کہ دیکھیں فار ایکزمپل اگر آپ نبعی سے یورپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اب دیکھیں جب میں نے اپلائی کیا تھا تو مجھے ایجنسی نے ستر دن بتائے دی یعنی کہ ٹو این این اہاف منت ان دنوں نے مجھے بتائے تھے کہ آپ کا کام اس ٹائم فریم میں ہو جانا ہے لیکن میرا کام چار پانچ منٹ ڈیلے ہو گیا آپ دیکھیں جب ایجنسی نے مجھ سے جو پیپر لیے تھے انہوں نے میری فائل پریپیئر کر کے جو پرتگال میں ہمارا جو ایجنسی نے اپنا کام کر دیا اس کے بعد جو ڈیلے ہاتا ہے اس کے رسپونسیبیلٹی آپ اگر اپنے ایجنسی پر ڈالیں گے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی آپ کے ایجنسی نے آپ کی فائل تیار کر دی اس نے آپ کے ایمپلائیر کو بیش دی اب آپ کے ایمپلائیر نے وہاں پہ آپ کے جو ورک پرمٹ کے لیے کب کتنے دن بعد کیسے اپلائی کرنا ہے کتنے دن بعد وہ آپ کو نکال کے دیتا ہے کتنے دن بعد پھر وہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہے پرتگال میں یا مالٹائم میں اٹسٹ ہونا ہے کتنے دن بعد پھر وہ آپ کو یہاں پہ کوریئر یا ڈی ایچ ایل کتروں یہاں پہ دھوئی میں بھیجتا ہے اس کے بعد کتنے دن بعد آپ کو ایمپلائیر اپنیٹمنٹ دیتی ہے تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایجنٹ کی گلتی کم ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ذمہ دھہراتے ہیں کہ یہ بندہ ڈیلے کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں جو ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کو ایجنٹ ڈیفنیٹلی لے کے دے گا لیکن ڈیٹ اور ٹائم آپ کو ایمبیسی والے اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹ دیں گے تو جو آپ کا ایمپلائیر ہے وہ ڈیفنیٹلی اپنی مرضی سے آپ کا اپلائی کرے گا آپ کی اٹسٹیشن کروائے گا اپنی مرضی سے ٹائم لے کے وہ آپ کو یہاں پہ ڈاکومنٹ بھیجے گا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو آپ کا ایمپلائیر ہے جس نے ڈیمانڈ آپ کی یہاں پہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کو دبائی میں دی ہوتی ہے اس کے پاس پری اپروولز ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے پاس ساری اپروولز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی بس آپ کے ڈاکومنٹ جاتے ہیں وہ جلدی سے آپ کا کونٹرکٹ پرپیر کر کے اور ساتھ ساتھ میں جلدی سے اپنیٹمنٹ میبی ڈریکٹلی بھی لے کے دے سکتا ہے ایمبیسی سے آپ کے لیے تو اس میں دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں بٹ موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ پانچ سے چھ مہینے کا یہ پروسس چلتا ہے دوبائی سے یوروپ کا تو جب کبھی بھی آپ یوروپ کے لیے اپلائی کریں تو اپنے مہینے میں یہ رکھیں کہ آپ کے پانچ سے چھ مہینے لگ سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو چاہے پورتگال ہو چاہے مالٹا ہو چاہے پولینڈ ہو کوئی بھی کنٹری ہو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ایجنٹ آپ کو انڈیا پاکستان نیپال سے بیچتے ہیں دوبائی کے ویزے پہ ورک ویزے پہ یا سعودیہ میں بیچتے ہیں یا آپ کو ملیشیا میں یا امان میں یا بہرین میں یا قطر میں یا کوئیت میں تو ان کے بارے میں تو جب آپ کے سارے ڈاکومنٹ جب دوبائی میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد کمپنی کیا کرتے ہیں دیکھیں کمپنی نے صرف پاکستان سے بندے ہائر نہیں کی ہوتے میں بھی کمپنی نے نیپال سے بھی بندے ہائر کی ہوں میں بھی کمپنی نے انڈیا سے بھی بندے ہائر کی ہوں میں بھی کمپنی نے سیلنکا سے بھی بندے ہائر کی ہوں ان لوگ کی فائل آپ لوگ سے پہلے یہاں دوبائی میں پہنچی ہوں تو پھر کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک بیچ بناتی ہیں اس کے بعد اگر ان انڈیا سے نیپال سے پہلے لوگ کو ہائر کیا ہے ان کے ڈاکومنٹس پہلے پہنچیں تو پھر وہ بیچ کی شکل میں پھر وہ اپلائے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی فائل ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ کمپنی کے آفیس میں یا دو مہینہ کمپنی کے آفیس میں پڑی رہے اس کے بعد کمپنی اپلائے کرے گی اس کے بعد آپ کے اپروول آنی ہے اس کے بعد پھر کمپنی آپ کا ویزا نکالتی ہے وہ آپ کو کب بیچتی ہے تو اس میں بھی میرے حال میں ایجنٹ زیادہ رسپونسیبل نہیں ہوتا ہے یہ رہے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ ایجنٹ کو بلہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارا فراڈ بھی مارکٹ میں ہوتا ہے لوگ جان بوجھ کے بھی کام ڈیلے کرتے ہیں لیکن جو ایکچول جو بزنس میں نے جن لوگوں کا یہ کام ہے جن کا یہ بزنس ہے جن لوگوں نے یہ بزنس کرنا ہے جن لوگوں نے یہ پیسہ کمانا ہے تو ان کے اگر بس میں ہو تو وہ لوگ آپ کو within one week دبائی سے یوروپ یا آپ کو انڈیا پاکستان بنگدیس سے وہ دبائی پہنچا دیں کیونکہ جتنا جلدی آپ کا کام ہوگا اتنا جلدی ان کی ٹینشن ختم ہوگی جب ان کی ٹینشن ختم ہوگی تو وہ definitely جو ان کا next project آ رہا گا وہ اس پہ concentrate کریں گے نہ کہ ایک بندہ ان کو کال کرے گا یار میرا اپنے کام نہیں یا دوسرا بندہ کال کرے گا تیسرا بندہ کال کرے گا تو اسے ان کا کام بھی deserve ہوتا ہے تو ان کی یہیں کوشش ہوتی ہے کہ یار مہینے کے اندر پندہ دن کے اندر ان کے بس میں ہو سب کچھ کروا کہ آپ کو جاز میں بٹھا دیں تو یہ figuring جو facts ہیں آپ کو سمجھنے ہوں گے اور جہاں تک بات ہے دبائی سے یوروپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے دبائی میں تو آپ نے تھوڑا ہمیشہ سبر کرنا ہے کیونکہ یہ کام سبر والا ہوتا ہے جلدی کا کام نہیں ہوتا ہے ایجنڈ کی ہاتھ میں بھی سب کچھ نہیں ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی نے بھی start out کرنے ہوتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کانڈلی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اپنے چاہنے والوں کا اپنے ماں باپ بہن بھئیوں یتیموں غریبوں مسکینوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ